نوفر بھائی حیات کس روح میں ہیں دادی اور ماما اس کا انتظار کر رہی ہیں کھانے پر وہ نماز پڑھ کر ابھی تک نہیں آئی احمد کی پوچھنے پر اسے کچھ دے پہلے کا اپنا عمل یاد آیا تھا وہ کب سے اس کے پاس جانا چاہتا تھا مگر ان لوگوں کی وجہ سے ہموش بیٹھا تھا وہ جانتا تھا اسے اب سب سے سامنے لانا مشکل کام ہے تمام تم بیٹھو میں دیکھتا ہوں ساتھ ہی اٹھ کر اپنے روم کے تو بڑھ گیا تھا روم میں اب بھی بھی ہلکی سی روشنی تھی وہ بیٹھ کی طرف آیا تھا جہاں اب حیات مو لپٹے پڑی تھی بیوی اس کے بکارنے پر اس میں کوئی جمبش نہیں ہوئی تھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی تو چھوڑ کر گیا تھا اسے بیوی اگر تم نہ اٹھی تو میں تمہیں گود میں اٹھا کر لے جاؤں گا پھر مت کہنا بے شرم ہوں اس کے کہنے کی دے تھی وہ نہ صرف اٹھی تھی بلکہ بیٹھ سے اتھر کر کھڑی ہو گئی تھی اس کی اس جلد بازی پار وہ اپنی مسکراہن روکتا اس سے محاطب ہوا تھا دادی اور مدن اللہ کیا سوچیں گی بیوی کہ تم ان کو اکیلا چھوڑ کر یہاں کیوں چھپ گئی چھپ گئی اس کا روح اپنی دفعہ تھا وہ اس کے دبٹے کو صحیح کر رہا تھا کیا تم چاہتیوں صاحب یہاں آ کر سباب پوچھیں اس کے پوچھنے پا اس نے نفع میں سر ہلایا تھا کیا تمہیں ابھی لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہم بس مجھے پتا نہیں کیسا لاغر ہے صاحب کو پتا چل گیا تو کیا سوچیں گے صاحب تم بتاؤ گی نے نہیں پاپا نے بتایا تھا تنہائی کی بات صاحب کو بتانے والا زانی ہوتا ہے میں نہیں بتاؤں گی مگر آپ چہرہ دیکھیں میرا کیسا ہو رہا ہے اور اب آپ سامنے ہیں تو اور عجیب سا لاغ رہا ہے مجھے ایسا لاغ رہا ہے جیسے میری طبیعہ ٹھیک نہیں آپ کے دو کرتے آنکھ سے گرے تھے وہ سمجھ سکتا تھا اتنی جلدی وہ اس کے علم سے معنوس نہیں ہوگی نہ اتنی جلدی قبول کر بائی کہ اپنے انگوٹے سے اس کے آنسوں صاف کیے تھے اور اس کا چہرہ اوپر کیا تھا جو واقعی اس کی حالت کا پتہ دے رہا تھا علاقی رنگ تھے جو اس کی بیوی سمجھنے سے کاثر تھی اور اس رنگ کو اپنی حراب طبیعہ سے مشروط کارہی تھی اور اس کی یہی معصومیت نوفر احمد ہان کا اساسہ تھی اس کی ساری تکلیفوں کا سامنہ اپنی شدتل اٹھانے سے کتنی مشکل سے ہوت کو روکا تھا اس نے اوکے میرے طرف دیکھو اس کے کہنے پار نظر اس کے طرف اٹھائی تھی جو سارے جہاں کی نرمیہ سموری اسے دیکھ رہا تھا کوئی نہیں سمجھے گا بیوی نوفر احمد ہان کی بیوی کو ڈر پوک نہیں ہونا چاہیے اسی کی طرح بہادر اور بیوی کا رشتہ پاک ہوتا جو میں نے کیا یہ اس پاک کی کا حصہ ہے تمہیں گلٹی فیل نہیں کرنا سمجھایا تھا بھی کچھ دیر پہلے اس کا چہرہ تھپ تھپاتا وہ اپنے جیسے تسلید دے رہا تھا اس کے لئے اس کا تحمل کامال تھا یا یہی چیز نوفر احمد ہان کی محبت ہی تو پھر آپ وہاں نہیں آئیں گے اور مجھے دیکھیں گے بھی نہیں ٹھیک ہے اس کی ڈیمانڈ با اس کا دل چاہا کوئی دل فریب جواب اسے دے پھر اس کا بکلانا شرمانا اور چپنا انجوائے کرے مگر مہمانو کی وجہ سے مجبور تھا اس کی بات مانتے ہی بنی کھانے کے بعد سب لوگ کا لولہ کر رہے تھے جب دادی نوفر احمد ہان سے بات کرنے کا مکمل تھا اور وہ ان کے پاس آیا تھا جب وہ اسے حیات کے بارے میں بتانے لگی تھی میں جب مدلسے میں پڑتی تھی اس وقت ہمارے ایک استاد نے کہا تھا کہ ایک بچے کی تربیت کرنے کے لئے اس کی ماں باپ کی تربیت بیس سال پہلے سے کرنے بڑتی ہے تو تربیت ہی انسان کو معصوم فرشتہ یا شیطان بناتی ہماری ایک پروسن تھی انہوں نے کہا تھا آج کے دور میں آپ چاہیں جتنی کوشش کالے اپنے بچوں کو ساری بڑائیوں سے نہیں بچا سکتے ایک نے کہا تھا دست بارہ سال کے بچوں کو آج زندگی کا ہر رات پتا ہوتا ہے اس لئے وہ لوگ ہماری اچھی تربیت کے باوجود گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اس وقت میں نے کہا تھا بے شک ایسا ہوتا ہے مگر جب تربیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کی جائے انہیں حرام سے نفرت کنا سکھایا جائے اور حلال کی تعمیز کروائی جائے اس سے محبت کروائی جائے تو سارا کروائی جائے تو تمہارا بچہ معصوم بنتا ہے اللہ کے نظر میں اور بہترین بھی وہی ہے اور یہ کام بے شک مشکل ہے مگر ناممکن نہیں تابون لوگوں نے مجھے کہا تھا یہ باتیں کہنے میں اچھی لگتی ہیں دو چار دن کوشش کریں گے اور پھر انہیں انہیں کے حال پر چھوڑ دیں گے کیونکہ دنیا کے ساتھ دن کو لے کر چلا مشکل ہے اور ایسے میں کوئی اتنا معصوم نہیں بن سکتا کہ بگناہوں کے راستے سے انجان ہے اگر ایسا ہے تو تم کر کے باتانا ایسی تربیت یہ بات میری لئے ایک چالنج بھی تھی اور اللہ کی طرف سے ایک ہومورک بھی بس دیکھنا یہ تھا کہ میری محنت کیسی ہے اور اس کا ریزرٹ کیسا ہے میرے بچے نیک اور معصوم تھے مگو میرا ریزرٹ نہیں تھے میرا ریزرٹ تو ان کے اولاد کو ہونا تھا جب میں نے اپنی بیٹی کے بچوں کو دیکھا تو اس وقت ان لوگوں کی پیشین گوئی مجھے کچھ کچھ صحیح لگی مجھے بہت تکلیف پہنچی کہ میں ہومورک صحیح نہیں کر پائی اب اللہ کو کیا مو دکھاؤں گی اس کے بعد اللہ نے مجھے ایک اور موقع دیا میرے بیٹے کے آنگر میں اپنی رحمت برسائی اور پھر میں نے پہلے سے زیادہ محنت گی پیپر دو تھے ان کی محنت میں ساتھ دیا میرے بیٹے اور بہو نے اور پھر بیس سال گز محنت کا ریزرٹ اللہ نے آرکار مجھے دے دیا اور جانتے ہیں وہ ریزرٹ کیا ہے اپنی عبادو کو دہان سے سنتے دو فل احمد ہاں نے گویا پوچھا تھا جس کے سوالیاں نظر ان کے چھرے بر ٹکی تھی میرا وہ ریزرٹ میری حیات ہے محنت کڑی تھی ریزرٹ بھی اللہ نے ویسا ہے دیا سو میسے سو تو نہیں مگر اٹھانویں نمبر ضرور ملے اور دوسرا ریزرٹ میرا احمد وہ لڑکا ہے باہر کی دنیا میں جاتا ہے اس لئے انجان نہیں ہے مگر کبھی راسو کا سفر نہیں کیا اور پاک ہے وہ ذات جس نے اسے پاک رکھا اور جانتے ہو اس کی پاکی ابھی کی ہے اس نے جس دن تم سے باتمیزی کی تم سے اپنے والدین کے سامنے انجی آواز میں بات کی اس دن کے رات میں وہ پوری رات مسئلے پر بٹھا لگے سامنے مافیاں مانگتا رہا پہلے اپنے ماں باپ سے مافیاں مانگی بھی اپنے مالک سے جانتی ہو کیوں کیونکہ والدین کے سامنے حق کے لئے بھی انجی آواز میں بات نہیں کرنے چاہیے اور اس نے وہ کی تھی اور میری حیات اگر اس کے ساتھ ہوئے اس حال سے اس کی ایسی حالت نہ ہوتی تو میں اپنی تربیت اور محنت میں پھر سے فیل ہو جاتی اسے دن کا علم بھی ہے اور اس پر عمل بھی وہ فون استعمال کرتی ہے مگر اسے فون میں کیا کیا ہے نہیں پتا اس نے سکول بڑا بارہ میرے تاک اپنے باپ کے زیر سائے کالج کیا پرائیویٹ لیکن اسے گناہوں کے راستے نہیں پتا شادیوں اور ڈاوتوں میں ہماری گھر کی عورتیں بہت کامی جاتی ہیں بس حال سے گوبر حیات تو ان جگہوں پر بھی جانب سان نہیں کرتی تھی کچھ معاملوں میں وہ بہت زیدی بھی ہے اسے نکاح کی اہمیت معلوم ہے مگر اس کے تقاضی سے بلکل انجان ہے یہاں شاید یہ ہماری کتاہی ہے یا اس میں اللہ نے تمہارے لئے امتحان رکھا ہے یہ اب تم پر منحصر ہے کہ تم اسے کس طرح سنبھالتے ہو اس کی معصومیت کو بڑھ گرا رکھتے ہو یا رولتے ہو مگر وہ ہمارا اللہ پر بوجکین ہے جسے ہم نے مجھے سمدیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ دنیا کی پرواہ کیے بغیرہ پر اولاد کی بہترین تربیت کرے مسلسل اس پر ڈٹے رہے ہیں انہیں حرام سے بچائے حلال کھلانے پر محنت کرے تو اللہ کی مدد پھر حیات اور احمد جیسی چکل میں اترتے ہیں مجھے شکین ہیں اللہ اپنے ان معصوموں کو آگے بھی رسوان ہونے دے گا کیونکہ یہ لوگ اپنے رب سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں ان کی باتوں تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا سینہ چیز کا اس کی حالے دل کو بڑھ رہا ہو کیا سیکھ رہا تھا وہ اور کیا کرنا تھا اب اسے کیا اس جیسے گناہوں کے دنیا میں رہنے والے سپر سٹار نوپل احمد حان سسکر رب اب کچھ اور کام لینے والا تھا کیا واقعہ وہ اپنے رب کو اتنی غفلت کے بعد بھی پیارا تھا اس کی بیوی اس کی عظیم رشتے اس کے لئے نعمت ہے اور ہاں ہو سکتا ہے کیا مجھے یقین ہے اس کی اس لائل میں سے تمہیں ہمارے سامنے یا تمہارے اس رشتوں کے سامنے شنگ کی اٹھانی پڑے جیسے تم اسے کسی کے بھی سامنے گوھر میں اٹھا کر لے جاتے اور اسے ہنیمون جیسے ملک کا پوچھ پوچھ کا اس سے ہمارا دماغ حال کرنے کی کوشش کی وہاں لے کر جانا چاہتے اور آگے بھی پتہ نہیں اور کیا ابکہ وہ حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگا تھا اگر وہ نوپل احمد حان نہ ہوتا تو جیگر شرم سے مو چھپا رہا ہوتا کیونکہ اب وہ اپنی حیرانی کو چھپا کر ڈٹائی سے موسکرا رہا تھا نوپل احمد حان کی بیوی ہے وہ اس کی روح اور وہ اپنی روح کے کسی بھی عمل سے شرمندہ نہیں ہوگا اس کی یہ معصومیت گارڈ گفٹ ہے وہ جو مرد ایسی معصومیت کو ابیوز کرتے ہیں وہ مرد نہیں ہوتے اور نوپل احمد حان ایک مرد ہے اپنی عزت کی حفاظ کرنے والا اس کی سچائی و مضبوطی اس کے لحظے سے آیا تھی دربازر کے بعد سے گفت فرحان صدی کو اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ کچھ نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے جس سے انہوں نے اپنی معصوم اور نیک بیوی کو اب تک پر پور محبت و عزت سے سمحا لاتا اس کا بدلہ اللہ نے ان کی بیٹی کو انہوں فرحمند حان دیکھا چکا دیا تھا اور بے شک تم جو ہوتے ہو وہ ہی کارتے ہو اور بے شک تم جو بوتے ہو وہ ہی کارتے ہو اور جگین رکھو انسان کسی بھی فصل کا بیج ایک ہی ہوتا ہے مگر اس ایک بیج سے کئی بیج بنتے ہیں جیسے ماضی میں نیکیاں کی تو تمہاری طرف ان نیکیوں کو کئی گناہ بڑھا کا بیچا جائے گا اور ایسا ہی معاملہ برائی کا ہے تم اگر زانی اور ظالم شہر ہو تو تمہاری بیٹی کا شہر تم سے بھی بڑا زانی اور ظالم ہوگا اور ایسا ہی معاملہ تمہارے بہترین شہر ہونے کا ہے اور اس کا بردہ تمہاری بیٹی کو تم سے بھی بہترین شہر دیکھا چکا دیا جائے گا آپ کی بیٹیوں کی خوشیاں اور غام آپ کی اپنے عمل کی مرہنے منت ہیں کتنی دیر تک وہ ان کی حیات کی باتیں کتا رہا تھا اس کے اور اس کے اتنا حالس ہونے وہ اسے خود پر شرمندگی ہوئی تھی بے شک وہ زنا اور شراب کے قریب بھی نہیں گیا تھا مگر اس نے تین سالو تا حرام زندگی گزاری تھی اور سب سے بڑا گناہ اس نے پندہ سالو میں ایک بار بھی اپنے رب کو یاد نہیں کیا تھا وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا بنانے والے سے بھی نراض ہو گیا تھا اس سے یاد آیا تھا کہ آج وہ انڈیا چھوڑ کر جانے والا تھا گرالہان کو اس کے جانے کا پتہ نہیں چلتا اور وہ اس کے سسرالیوں کو نہیں بتاتا تو وہ لوگ جو کال آنے والے تھے آج نہیں آتے اور پھر سے ایک بار اندیروں میں گم ہو جاتا اور آج اسے اپنی پندہ سالو کی غفلت بڑی زندگی کا شدت سے احساس ہوا تھا کیا وہ اپنی بیوی کے قابل تھا ایسی پیور بیوی جس کے جس سمیں حرام کا اقتہ تاک نہیں گیا وہ اللہ کی اس نعمت حق ادا کر پائے گا کیا اس کے قابل بن بائے گا وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا مگر اس کے قابل ضرور بن سکتا ہے اسر کے بعد سب لوگ روانہ ہوئے تھے الہان بھی حدہ بار جا چکا تھا اور اب وہ دونوں اکیلے تھے نوفل احمد ہاں ان لوگوں کو چھونے نیچے گیا تھا تو بھی تو ابھی تک نہیں آیا تھا وہ مغرب کی نماز پڑھ کر چائے بیڑی تھی دادی اور ماما اسے بہت کچھ سمجھا کر گئی تھی جنہیں سوچتے وہ چائے کیسی پلیٹھی تھی اسے نوفل احمد کے آنے کی بھی حبر نہیں ہوئی تھی غلط بات ہے بیوی اکیلے اکیلے چائے بھی نہ نوفل احمد کی حوال پر اس نے پھندہ لگا تھا اس کی دوپہ ہڑ کی حرکت یاد آئی تو فوراں چائے کا کب اٹھا کر باغ نہیں کی تیاری کر چکی تھی آہاں بیوی اب نو مو چھپنا چلو بیٹھو کچھ بات کرنی ہے تم سے وہ اس کی بوکلاہ ہڑ کے برواق کی بنا اسے واپس اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا اور اب اس کے ہاتھ سے ماغ لے کا اس کی آدھی بچی ہوئی چائے پی رہا تھا کا کیا بات کرنی ہے آپ کو اس کی بوکلاہ ہڑ سے سوال کرنے پر اس کے چہے پا مسکراہ ہٹائی تھی جو آج بات ہے بات آر ہی تھی مجھ سے دوستی کرو گی نوفل احمد اس کے چہے پا مسکراہ کر دیکھتا گویا ہوا کہ کیوں اس کی بوکلاہ ہڑ اروج پارتی مبادہ سوال حاضر تھا ایسی بات نہیں پاپا نے صبح بتایا تھا کہ میہ بیوی دوست ہوتے ہیں اور رازدان بھی اور اللہ ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے اس کی معصومی سے بتانے پر وہ پھر بہکنے لگا تھا اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اسے اندر تاک مسکون پہنچاتی تھی چاہی ان کا چاہی ان کو کوئی مطلب ہو یا نہ ہو اچھا اور کیا کیا بتایا اس کے لہجی کی شرارت سامنے دو بغیرہ ہے باقل ہار اور ججج کام کار دیتا تھا اب بھی یہی ہوا تھا اور وہ آبت بہر کی اس کی حرکتیں بھول گئی تھی پھر تم نے کیا سوچا تم بھی دیکھو گی مجھے ایسے مگر تمہیں تو دیکھنا آتا ہی نہیں اس کے ہموش ہونے پر اس نے فورا اپنے مطلب کا سوال کیا تھا مجھے آ گیا نہ دیکھنا پاپا نے بھی تو دیکھا تھا ماما کو ویسے میں دیکھوں گی پھر اللہ بھی مجھے دیکھا مسکر آیا دادی نے صحیح کہا تھا وہ اللہ سے محبت ہر چیز سے زیادہ کرتی ہے اور اسے راضی کرنے کے کچھ بھی کر سکتی ہے چاہے اس کام کا مطلب پتا ہو یا نہ ہو جیسے آبت دیکھنے کی مانی ہیزی کو سمجھنے بغیر اللہ کے خود کو مسکر آ کر دیکھنے کے لالچ میں اسے مسکر آ کر دیکھنے کی کوشش کاری تھی اور وہ تو اس کے ہر ادا پر پہلے سے زیادہ سرشار ہوتا تھا آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں اس کی گہری نگاہوں سے پذر ہوتی وہ اسے ٹو گئے تھی تاکہ اللہ مجھے بھی پیار سے دیکھا مسکر آئے وہ ابھی مسکر آئے تھا ہاں تو ایسے ماں دیکھیں جیسے میں دیکھ رہی ہوں ویسے دیکھیں آپ بہت عجیب دیکھ رہے ہیں وہ مردوں کی معنی ہیزی نزو سے بلکل بے بہر آتی تب ہی اولر جیئے تھی کیونکہ اب تاکہ اس کا ایسے نزو سے سامنے نہیں ہوا تھا اس لئے اس کے ہر بار دیکھنے پر وہ اولر جا جاتی تھی اوکے اب ایسے نہیں دیکھتا اس کی برتی اول جن پر اس نے اپنی نزو کا ذاویہ بدہ تھا پر نار مر ہوگا اس سے مہاتب ہوا تھا تو مجھے تجویر در سکھاؤ گے دادی انلا بتا رہی تھی کاریوں جیسے انداز ہیں تمہارا اور میں ہوت بھی سن چکا ہوں جی سکھا دوں گی مگر اس سے تو میرا مقام بڑا ہو جائے گا آپ سے تو پھر آپ کو میری عزت کرنی پڑے گی خود سے بھی زیادہ اس کا لہجہ پور شرارتی ساتھ جیسا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا تھا ایسے ہی ان کی سردرانی بنی رہتی سردرانی بنی رہتی تھی اچھا تو اب کس کا بڑا ہے آپ کا دادی بتا رہی تھی شوہرگا درجہ بڑا ہوتا ہے اور بیوی کا چھوٹا تو آپ تمہارا کیسے بڑا ہو جائے گا اور پھر اس سے اس سے سوالوں میں پل جا رہا تھا میں آپ کو پڑھاؤں گی تو آپ کی ٹیچر بن جاؤں گی اور ٹیچر کا درجہ ماں باپ سے بس ایک درجہ کام ہوتا ہے اور پھر آپ کو میری ہر بات مانی پڑے گی جو میں ہونک دوں گی وہ آپ کو ساب کرنا پڑے گا اور پھر مجھے بیوی کے جگہ ٹیچر کہنا پڑے گا اس کے کہنے بعد وہ بے ساہتا ہسا تھا ٹیچر تو میں مان لوں گا اور ہوم وڑک بھی ساب کروں گا مگر میں تمہیں ٹیچر نہیں بولوں گا کیوں بھر میں اشکائی تھی کیونکہ تم میرے لئے میری بیوی ہو اور بیوی میں ہی سب کچھ اور میری لئے یہی تمہارا نام ہے اس لئے بیوی کہنے کی ارائیت دے دو ٹھیک ہے اس کی ارائیت دینے بعد وہ خوش ہوئا تھا اور وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح بات کر کے جیتا تھا تم نے پوچھا نہیں بیوی میں اتنا بڑا ہو گیا اور قرآن پڑنا نہیں آتا اور نا نماز آتی ہے اس کے پوچھنے پر حیات اس کی طرح متوجہ ہوئی تھی دادی کہتی ہے جب کوئی تم سے کسی چیز کا سوال کرے اور وہ جائز ہوتا اس کی وجہ مت پوچھو بس سوال پورا کر دو اگر پورا کرنے کے قابل ہو تو کیونکہ پوچھنے سے سوال کرنے والا شرمندگی کے زیرے سر آ جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ تمہاری پوچھنے سے اپنا سوال واپس لے لے تو میں نے ویسا ہی کیا پڑھاتے ہوئے مجھے خود سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو کتنا آتا ہے اس سوال وہ کہیں اس سے بھی تپاہے والی حیات نہیں لگ رہی تو اس کے بڑے بڑو والی معصوم اندار پا اس کا دلچہ اس کا موچوم لے صحیح کہا تھا دادی نے وہ مومنوں میں ہے تو پھر کب سے سٹارٹ کریں گے کل سے کل میں سب لے آؤں گا جو جو پڑھانا ہوگا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اور اب میں کھانا بنا لوں میری لیے بھی بناوگی جی یہ دادی کہہ رہی ہیں کہہ رہی تھی کہ آپ کو گھر کا کھانا کھلانا ہے باہر کے کھانے کا کچھ بروسہ نہیں ہوتا اور میں اچھا کھانا پکاتی ہوں اس کی ججک وہ اس کے مطلب کی باتیں کار کے بلکل ہتم کار چکا تھا چلو پھر تو میں بھی تمہاری حل کرتا ہوں اسے زبردستی کندو سے تھام کا کچھنے کی طرف چال دیا تھا کھانا پکاتے اور کھاتے نوفل احمد ہان نے اس کو تانگ نہیں کیا تھا کہ اس کے فون آنے پا وہ کچھ دیر پہلے باہر گیا تھا وہ شاہ کی نماز اور رزانہ کے وسائف سے فارو کا سانی کی تیار کرنے لگی تھے جب اسے یاد آیا تھا کہ اس کا فون گاؤن اس کے بیٹھ کے سرحانے بڑی احتیاط سے رکھا تھا جہاں وہ نوفل احمد کے لیے اس کی قربت کا ثبوت تھا وہیں اس کے لیے وہ بے خاجابی کا درد تھا اور اس کو وہاں راکہ نوفل احمد ہان ایک بار اور اسے بڑے درد سے دو چارگار گیا تھا کیا ہوا ہے اتنی امیجنسی کار اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس کا کارل کنہ کچھ حال پسان نہیں ہے ضروری تھی سر کانسیبر روبی کی کارل تھی ان دونوں کی حالت بہت حراب ہے وہ پوچھ رکھی ہیں کیا کنہ ہے آپ کے نمبر پر کال کیا آپ نے رسیب نہیں کی اتنی اس کے غصے کی باجہ سے جلدی جلدی ریسن بتایا چلو وہیں اس کے حکمات ایک نے گاڑی بھگانی شروع کالی تھی پندہ میٹ بعد وہ لوگ ممبئی سینٹر کے وحسط میں تھے نوفل ہم میں آپ کا چھوڑو ہم میں مانیا چھوڑی اور نتاشا اسے دیکھتے ہو اس کی تب بڑھنے کی کچھ شکار ہی دیکھتے ہو ان کے حالت دیکھتے ہو اسے افسوس ہوا تھا مگر ان کے حرکت یاد آتے ہیں اس کا ہون پھر سے کھول اٹھا تھا اب کیا کنہ سر ڈوبی کے پوچھنے پر وہ کچھ دیس سوٹا رہا تھا انہیں ان کے گھر پہنچا تھا امید ہے اب شاید یہ سوڑا جائیں انہیں ازادی کا مزہ سنا کر وہ دروازے ازادی کا مزہ سنا کر وہ دروازے کی سمجھ بڑھتا پہ کچھ یاد آنے پہ واپس ان کی طرف آیا تھا مانیا چودی تمہیں بتا دو میری بیوی کون ہے کیسی ہے گھٹنوں کے پر بیرتا بے دم پڑے مانیا کی طرف چکا تھا جس کو کبھی کسی غیر مرنے نہیں دیکھا جس کے دل و دماغ پہ کبھی کسی گناہ کے حیال کا بھی گزر نہیں وجہ سے گناہوں کے راستوں کی حبر تک نہیں تم لوگوں نے کہا تھا کوئی شریف زادی نوفل احمد حان کی قسمت میں نہیں تو بتا دوں نوفل احمد حان کو اللہ نے شریف زادی نہیں بلکہ ایک مومنہ دی ایسی معصوم جو اللہ کی پسندیدہ بندوں میں ہوتی ہے نوفل احمد حان کے لیے اس کے رب کی طرف سے روشنی کی وہ مشعل جس کی روشنی ساڑی اندھیر کو مٹا دیتی اور جانتی ہو ایسا کیوں ہے کیونکہ حرام کی دنیا میں جاننے کے بعد بھی نوفل احمد حان کبھی زنا شباب اور شراب کے قریب بھی نہیں بٹکا اور ایک خاص بات بتاؤں وہ منالک کی سسٹر ہے تم جیسے اردو کی وجہ سے نوفل احمد حان جو اردو سے اس درجہ نفرد کرنے لگا تھا ان کی طرف دیکھنا بھی اپنی تو ہی سمجھتا تھا اور جس لڑکی کو اپنی جار ہیر سے بیعہ کر لائے تھا اس سے ایک پل کے لیے بنفرد نہیں کر بایا ایک پل کے لیے بھی وہ میرا عشق مجازی ہے جو مجھے عشق حقیقی تک لے کر جائے گا مگر تم جیسے لوگ ایسی پاکیزگی کو نہیں سمجھتے اب بھی وقت ہے تو بکا لو بنا تم لوگوں کی وجہ سے جو میری بیوی نے سہا ہے نہ دل چاہتا ہے تم لوگوں کو بھی اسی عذیت سے گزارو اس کے سرد اور تھنڈے لہجے پر دونوں کام کر رہ گئے تھے اور اپنے ہاتھ اس کے پر میں رکھنے کی کوشش کی تھی جن کے اس کے پیرو تاک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنے پیر ہٹا چکا تھا جانتی ہو جان سے کیوں نہیں مار رہا تم لوگوں کو شاید میری طرح اللہ نے تمہیں بھی حدارت دیندہ کر رہ دا کیا اور دوسری وجہ تمہاری وجہ سے ہی مجھے بیوی ملے اپنی بیوی کے صدقے نوبرحمدہ نے معاپ کیا تم لوگوں کو کانسٹیبر روبی کو ان دونوں کا ایڈرس بتا دیتا ایڈرس دیتا وہ اپنی جیب کی طرف چل جنت کی طرف چل دیا تھا چاہاں اس کے روح روام موجود تھی وہ جاورکریشی کی بھی ازاد کروا آیا تھا جتنا وہ ان آٹھ دنوں میں سا چکا تھا وہ اس کے لئے زندگی بار کے لئے کافی تھا اس کے قدم اپنے منظر کی طرف جا رہے تھے جن کی سرشاری اس کے مدھوش ہونے کا بتا دے رہی تھی مگر قسمت ایک بار بھی امتحان کے ایک چھوٹا سا برچہ اس کے لئے تیار کر چکی تھی وہ اس گون کو اپنے جسم سے لگا کر دیکھ رہی تھی اس وقت شاہ کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پائی تھی کہ کتنا پھٹا ہے بے پردگی کتنی ہوئی تھی اور اب دیکھ رہی تھی تو اس کا دل چاہتا کاش اس کے رخ تربی پرواز ہو جاتی یاللہ تیرے حبیب کے زمانے کی ہوتے تو خود پر کسے نامحرم کی نظر بھی برداشنی کرواتی تھی یاللہ اور میں اس بے حجابی پر اب تک زندہ ہوں تو اتنا ناراض ہیں مجھ سے وگر اس کو پہنتی تو وہ بازو اور سینے پار سے برہنہ ہوتی اور وہ خوئی تھی اور اس حال میں اسے دو مردوں نے دیکھا تھا وہ تو اکیلے بھی ننگے سار نہیں گم دی تھی واش روم سے بھی سار کوچھتا ہڈام کا نکل دی نکل دی تھی یہ کیا ہو گیا تھا کیا اس نے ایسا کوئی گناہ کیا تھا جس کی یہ سزا تھی اس سے یہ کہاں پتہ تھا کہ اس کی یہ ازمائش اس کے شوہر نوفل احمد حان کو اس کے رب سے ملانے والی تھی وہ زمیوہ بیٹی چلے گئی تھے پہلے سسکیاں پھر رونا اور اب اس کے رونے کی آوازیں پورے روح میں گونچ دی تھی نوفل احمد حان کی آمد ابھی ہوتی عادت کے مطابق وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا حیات کے روم کی باندھ دروازے کو دیکھا تھا یعنی وہ سو گئی تھی اسے خود پہ گوسایا جلدی جلدی کرتے بھی اسے کافی دیر ہو گئی تھی اسے دیکھنے کی حصرت لیے شرٹ نکالتے اپنے روم میں دہل ہوا تھا اور اب اس کو چٹکا لگا تھا جو اتنا زوراور تھا کہ وہ کچھ پال توحل بھی نہیں پایا تھا اس کی بیوی فرش پا بیٹی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اس کے سامنے تھوڑی دور اس کا گون بڑا ہوا تھا اسے دادی کی باتیں یاد آئے تھی اس حدث کا ساتھ تمہاری زندگی کی حقیقت جان کا وقتی طور پر کام ہوا ہے کیونکہ اس دن سے وہ حاب میں بس تمہاری تکلیفوں کو دیکھ لی تھی اور پھر روتی رہتی تھی مگر پھر سے اس حدثے کی یاد آئی تو اس کا حال پھر پہلے جیسا ہو جائے گا اور اب واقعے نو پر احمدھان کا دل چھاہا تھا ہوتھ کو حتم کر لی کاش وہ اس گون کو چھپا دیتا یا کچھ بھی کار دیتا تو پہر وہ نیمہ دیری کی وجہ سے اور کچھ اس کی بے باقی کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی تھی وہ شرٹ کو سیڈ میں بھینگتا اس کی طرف لپکہ تھا جو بلکل روتے ہوئے فرش پر لگتی جار ہی تھی بیوی اسے فرش سے اٹھا کر وہ بیٹ پر لیا آیا تھا بیوی نے اب اسے اپنے سیڈے سے لگاتا وہ چھپ کروا رہا تھا جو اس کا سہارا پاک وہ شدہ سے رونے لگی تھی میں کبھی بھی کسی کو بھی ایسا نہیں بولا کبھی بھی آپ اپنے پردے کرنے پاک امر نہیں کیا پھر ایسا کیسے ہوا مجھے اس نے ایسے حال میں دیکھا آپ نے بھی دونے کی پیدا سے وہ بول بھی نہیں پاری تھی اس کی گلکس بڑتی جاری تھی اس کے ہاتھ ہی اس کا ترپنا بیوی اس نے نہیں دیکھا تمہیں بلکل بھی نہیں دیکھا اس حال میں اس نے تمہیں سمجھی تم وہ صرف تم سے بتمیزی کرنا چاہتا تھا اس کا فوکس بھی اس پار تھا تم پردے ہاں نہیں تھا اس کا تم کتنی بے حجاب ہو اس سے پتہ نہیں تھا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کا وہ زور زور سے بول رہا تھا چپ اب بلکل ہموش اسے چپنا ہوتے دیکھا اب کے وہ غصے سے بولا تھا اس کا ہاتھ ہوا اثر ہوا تھا اور وہ اس کے ہاتھوں میں ہی سسکیاں لے رہی تھی جسے اس کا پورا باجوز جٹکے کھا رہا تھا غور سے سنوشگین کر اس نے نہیں دیکھا تھا تمہیں کیونکہ تمہیں اس حال میں دیکھنے ہو تمہاری طرف برنے سے پہلے ہی میں نے اس کے پیر پار گولی مار لی تھی اور ہاں میں تو وہاں میں نے دیکھا تھا تمہیں اس حال میں اور میرے دیکھنے سے تمہاری بپردگی اور بیج دین نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہوگی کیونکہ میں شوہر ہوں تمہارا تم کسی بھی حال میں کیسی بھی لباس میں میرے سامنے آ سکتی ہو اور میں دیکھ سکتا ہوں تمہیں اس سے اللہ نراز نہیں ہوگا اور میں تم سے نراز نہیں تھا اس لئے تو میں اکیلا ہی سروں میں پہنچا تھا اس کے بعد میں نے تمہیں مکمل چھپا دیا تھا سب سے خود سے تمہارے کپڑے میں نے خود بدلے تھے کیونکہ عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے سوائے اس کے شوہر کے اس کا حال کسی سے پردہ ہے اس لئے میں نے خود ہی بدلے تاکہ تمہیں اس حال میں کوئی عورت بھی نہ دیکھے تو کوئی بے حجابی نہیں ہوئی اس کی تیزہ آواز پا وہ سہم گئی تھی مگر اس کی بادو کو گھر سے سننا تھا اور وہ اس لئے ضرور سے بول رہا تھا کہ مکمل اس کی آواز سنے اس نے مجھے چھوا بھی تھا کیسا کامتا لہ جاتا اس کا نوپر احمد حان ہوت کو حد درجہ تکلیف میں محسوس کر رہا تھا جتنا اس کو بہلا رہا تھا کچھ چیزیں پھر پھر سل جاتی تھی ٹرپل کپڑا اس میں لگا تھا اس کے لمز کی گرمی تمہارے وجود تاک نہیں پہنچی اور جو اس کے نہانوں کے خورچے تمہارے گرنر پر لگی وہ بھی اس کے لمز میں نہیں تھی ایسے خورچے تو کسی بھی جانور کے پنجے سے لگ جاتی ہے تمہارا اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں زلیل نہیں کر سکتا تمہاری فیملی کی دعائیں ہر پر تمہارے ساتھ ہیں کوئی زلیل نہیں کر سکتا تمہیں جس نے ایسا کرنی کی کوشش کی اس کو ایسی سزا ملی ہے کہ زندگی بار دوبارہ ایسا کرنے کا سوچی کبھی نہیں سمجھی تمہیں اس کے غصے سے پوچھنے پا اس نے اسبات میں سارا حال آیا تھا اس کی صحت گریت تو غصے سے ہائف ہوتی وہ بامشکل اپنے سسکیاں روک رہی تھی جس سے وہ پوری تہا کانپڑی تھی لائب کچھ کہنے کی چانم میں پھرپڑا کر رہ گئے تھے وہ کسی بے بسی سے وہ کس بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اگلی بار وہ اس کو ازاد کتا کھڑا ہوا تھا اس کے ایسا کرنے وہ بے جان ہوتی بیر پر لیٹنے کی انداز میں گر تھی اگر نوپر احمد ہان اس کا رونا نہیں رکواتا تو شاید وہ بے ہوش ہی ہو جاتی تمہارے تین مجموع کو سزا مل گئے ہیں چوتھے کو نہیں ملی اس لئے میں تمہاری سکلیف کا مدعوی نہیں کر پا رہا ہوں تمہارے سب سے بڑا مجرم میں اگر میں اس سے تمہاری بات مان لیتا تمہاری ہوف سمجھ جاتا تمہیں وہاں نہ لے کر جاتا اور اگر لے گیا تھا تو تمہیں چادر سے ازاد نہ کرتا اگر میں ایسا کرتا تو تمہارے ساتھ یہ ساب نہ ہوتا اس لئے اصل سزا کا حق دار میں ہے اس کی باتیں سنتی وہ بلکل ہوف سے پیلی پاری تھی کیا کرنے والا تھا وہ اور پھر نوپر احمد ہان اور پھر نوپر احمد ہان اپنی بیلٹ کھینچ کا اپنی نگی کمر پر بٹسانے لگا تھا اس کی بیلٹ کی آواز کے ساتھ حیات کی دن دوست ہی کمرے میں گوجی تھی اور اگلی پل بیلٹ سے اٹھ کر اس کی طرح بٹی وہ بیشت میں ہی بیدام ہوگا فرش پار گرنے لگی تھی اندوپر احمد جو اسی کی طرح مدوجہ ہوگا خود کو سزا دے رہا تھا اسے فرش پار گرتے دیکھ آگے بڑھ کر اسے گرنے سے روک گیا تھا کبھی سوچا تھا اس نے اتنے خوبصور دن کی رات اتنی تکلیف دے ہوگی اسے احمد جان کی طرح سنبھالے وہ اسے گود میں لیے فرش پار گیا تھا میں گناہ کر رہا ہوں بیوی نہیں وہ تمہارے قابل اب تک تمہیں خوش اور مطمئن نہیں کر پایا کرب سے بولتا وہ اسے بچوں کی طرح اس میں چھپا رہا تھا خوش کر بیوی اور امتحان نہ لو آج ڈاکٹر آشا بھی یہاں نہیں ہے تمہیں باہر نہیں لے جا سکتا پھر اس خوش میں آو مست ستاؤ یار زندگی نے کم ستا ہے کہ اب تم بھی ستاؤ گی کچھ نہیں ہے یار نوفل احمد حان کے بات سوائے تمہارے تمہیں پاکر امیر ہوا تھا اور اب پھر سے غریب مات کرو یار پندہ سال پہلے وہ اپنی ماں کے لیے رو رہا تھا اور پندہ سال بعد اپنی بیوی کی دی اس کی بیوی کا جہر اس کی گردن میں چھپا تھا جب اس سے محسوس ہو اس کے لاب اس کی گردن بے پناہ لمس سے چھو رہے ہیں اس نے طرف کا اس کا جہر اپنے سامنے کیا تھا وہ خوش میں دی بیوی تی کو تمہیں اس کے پوچھنے پر اس نے نفع میں اشارہ کیا تھا اس کی حالت بگرد جا رہی تھی سانسوں کے رفتہ سر ہو رہی تھی اس سے پہلے اس کی سانسیں رکھتے ایک بار پھرنوں پر احمد حان بینہ سوچے سمجھے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں ملانے لگا تھا پہلی بار کے عمل میں وہ بے ہوش تھی مگر اس بار وہ اس کے ہوش میں ایسا کر رہا تھا اور اس لمس میں کابوس کے جذباتیت کا شامل ہوگا جدر احتیار کر کے اس کا حساس اسے حیات کے کرہنے پر ہوا تھا اس کی سانسیں پہل ہونے پر وہ اس سے لیے بیر پاڑایا تھا اسے لٹا کر واشنوں سے ٹاول گلہ کر کے لائے اس کا دبٹا اس کے جسم سے لائے کر کے سائیڈ میں رکھا پھر اسے گلے بالو سے اس کا شہرہ گردن ہاتھ پر اچھے سے صاف کیے پھر اس کو اچھے سے بلینکٹ اڑھایا جس سے اس کے حواس کچھ بحال ہوئے تھے وہ ٹاول واشنوں میں رکھنے کے لئے بڑھا تو حیات اس کا ہاتھ پکا کر روک رہی تھی وہ اس کے چہہے سے نظر آ رہا تھا اسے ڈر تھا وہ کہیں پھر سے ہوتھ کو مارنے نہ لگے اس کے نفر میں گدر ہلا نے اس کے بیرل کی طرف نظر ڈال دے ڈالنے سے وہ سامجھ گیا تھا کہ وہ اس کو کیوں روک رہی ہے کام ڈاؤن بیو اب نہیں کر رہا ایسا تم ٹھیک ہو جاؤ پھر خود سزا دے دینا اس کے سہاں بولنے پر وہ پھر بدھ گی تھی اس کے ہاتھ میں گریس مضبوط کر کے کھینچنے لگی تھی پتہ نہیں کیا ہوف لاحق ہو گیا تھا اس کو جو پھر بگر تھی جا رہی تھی اوکیوں کے میٹ میں فرش ہو کر آتا ہوں اس کے کچھ بولنے سے پہلے وہ آشنوں کی طور پڑھا اور پانچ مل بعد اس کے سامنے تھا زمین سے بیل اٹھا کر ٹوپر رکھنے کی نیر سے جھکا تو حیات کے چہینے پر پھر اس کی طبعہ جو اس کے بیل اٹھانے سے پھر سے ہوف زیادہ ہو گی تھی اور نفی میں حالاتیں شاید اسے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی نو بیوی بیلٹ کو صرف اٹھا کر رہا تھا اب باس نو ڈرنا اور نو رونا اس کے ساتھ ہی اس کے بیلٹ میں لپٹا اسے اپنے حسار میں چھپاتا پرسکون کر رہا تھا اگر وہ ہوش میں ہو دی تو اسے کب اس طرح کرنے دیتی مگر اس وقت وہ خود اتنی ڈری ہو دی اور شاید اسے خود ضرورت تھی اس کے سہارے کی وہ اتنی پتلی دبلی تھی کہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کم سندھ بچی کو خود میں چھپائے ہوا ہو اس سے خود میں بیشنی کی چیدہ میں زعوان ہوا تھا اور وہ اس کے اگوش میں سمٹی خود گوش کے ہوف سے بچا رہی تھی اور پھر کتنی دیر تک وہ اسے سمجھاتا تسلیہ دیتا ہر کار سہل سولانے میں کام جا پھوجو کا تھا دیرے دیرے پیتری تھی مگر نید نوپل احمد حان کی آنکھوں سے کوسو دور تھی وہ صبح میں ہونے والی اس کی ریاکشن کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ نہ جانے کب وہ بھی اس کے وجود کی نرمیوں میں گمہوں کا نید کے اگوش میں چلا گیا تھا وہ بینا دوبرٹے کے دادی کے اگوش میں لیٹی ہوئی تھی اور دادی اسے امہ آئیشہ پارتحمد کا قصہ سنا رہی تھی بھی اسے سوران نور کی صورت دسویں آیت کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے لئے کہا تھا ان کے حکم بار اس نے ایسے ہی پڑھنا شروع کر دیا تھے جیسے سے ایسے وہ پڑھتی چاہ رہی تھی ویسے فیسے کوئی اس کے وجود کو لباس کی طرح چادر سے ڈامتا جا رہا تھا تلاوت کے بعد جو چیز اسے سمجھ میں آئی تھی وہ اللہ کی طرف سے ازمائش میں اس کے قریب ہونا یا پھر اس سے دور ہونا تھا جیسے امہ آئیشہ صرف اللہ کے سامنے فریاد کنا ہوئی تھی اور اللہ انہ سے اسی طرح راضی ہوا تھا قرآن میں ان کی پاکستگی کی قواہی خود دے دی یہ دس آیتیں اتار گا اس کا مطلب اس کی بھی ازمائش تھی مگہ امہ آئیشہ کی تکلیف کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھی اور دوسر میں کون کے لئے ان کے کیا کہ سزا مل گی وہ زمانے میں وہ زمانے میں زندگی بار کے لیے رسوہ ہو گئے اب اس کو چادر ڈامپنے والا خود بھی اس کے اسی چادر میں ہدھ کو بھی ڈامپنے لگا تھا جیسے وہ اس کا بھی لباس ہے اس نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی تھی مگر دادی نے اسے منع کر دیا تھا یہ کہکا کہ یہ اللہ نے تیرا محافظ اتار ہے اور تم دونوں ہی ایک دوسرے کا لباس اس نے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تھی جو اس کے ساتھ دادی کی گوھر میں سار رکھے ہوئے تھا اور اس کے بہت قریب تھا اسے دادی کے سامنے اس سامنے بہت حیائی تھی وہ چہرہ اب اس کے چہرے کے قریب تھا یہ کیسا ہوا تھا جس نے اسے اس کی ساری ٹینشن ڈپریشن سب سے فری کار دیا تھا اسے محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اسے باندھا ہوا ہے دیہان دیا تھا تو دیکھا نفرہ احمد حال اس کو بری طرح جگرے گہری نین سو رہا تھا جیسے اگر چھوڑا تو کہیں غائب نہ ہو جگر وہاں آپ نہیں دیکھتی تو اب تک اس کا حسار طور کا باگ چکی ہوتی اور اسے ہوب کھڑی کھڑی بھی سنا چکی ہوتی اسے رات کی نفرہ احمد حال کی تمام باتیں یاد آئی تھی اور واقعی اس نے کتنا سیکھا تھا اور وہ واقعی اللہ کی نیک اور سمجدار بندی تھی جو ان باتوں کو سمری تھی اس نے نرمی سے ہوت کو نکالنے کی کوشش کی اسے نمات پڑی تھی بڑی مشکل سے وہ ہوت کو نکال پائی تھی پھر بغیر لائٹ آن کی اس پاچی تھا چادر اور آقا روم سے بہت جانے کے لئے قدم بہایا تھا جا پہ جانے اسے بہت پہلے پڑی ایک تحریر جہاز آئی تھی اس نے دلگی آباد پہ لابی کہا تھا انوپل احمد حال کی تمام بہت محبس مولیے تھے سنیے اٹھئے وہ اس کے قریب جھکی اسے جگانے کی کوشش کر لیتے اس میں کوئی حرکت نہ ہوتے دیکھا وہ اس کا ہاتھ ہرانے لگے تھے اس کا بھی اثر نہیں ہوا تھا تو اس نے پیرو کو ہن لائے تھا یا لاب کیسے اٹھا ہے اور نماز میں بس آدھا گھنٹہ باقی ہے آپ کے اس نے ججھکتے ہوئے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھے تھے اور بازو بڑھایا تھا سرم نوپل احمد حال ایک نہایت گرم لنس کی خدت سے آنکھیں کھول گیا تھا مندھی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور اپنا تحریر سمجھتا مسکتا ہوا پھر سے آنکھ باندھ کر گیا تھا مگر جب اسے اپنے وجود میں سے کوئی کمی محسوس ہوئی محسوس ہوئی تو جڑکے سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بیٹ پاہ ہوتھ کو اکیلا پایا بیوی ماتھے بڑھ کے ہاتھ کو پکٹا وہ اٹھ بیٹھا تھا سائر ٹیبل لیمپ جلایا تھا بیوی تم ٹھیک ہو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا وہ اسے چھوکا دیکھنے لگا تھا نیسے اٹھ کر بھی اسے کسی کی اسی کی فکر تھی وہ اسے صحیح زیمت دیکھا اسے اپنی سینے سے لگا گیا تھا صبح صبح اس افات پا وہ کھلا کر رہ گئے تھی میں تھی ہوں پھر اس چوری میں آپ کو نماز کے لیے جگا لی تھی آپ بھی نماز پار لیں وقت بہت کام بچا ہے ہوتھ کو اس کی گرف سے ازاد کرنے کی کوشش کرتے وہ اسے وقت کا احساس دلارہی تھی تمہیں بہار ہے بیوی دیکھو کتنی تاپر ہی ہو رات کی حالت اسے واقع تیز بہار میں مبتا کر گئی تھی وہ گرم وجود رات پا اس کی بہاروں میں رہا تھا پھر بھی اسے پتہ نہیں چلا اس کی بیوی بہار میں تاپر ہی ہے خود پا افسوس کا تب اسے محسوس کر رہا تھا میری نماز قضاء ہو جائے گی اللہ نراس ہو جائے گا پھر آپ کو بھی گناہ ملے گا اور مجھے بھی پلیس بعد میں دیکھ لینا ابھی چھوڑے اس کے روحانسی آواز پا وہ اسے ازاد کر گیا تھا وہ کے چاہو جلدی پار لو پھر ناشتا کر کے میٹسن لینی ہے آپ بھی نماز پڑی پلیس سادھی کہتی ہیں اتنے معصوم انداز میں سمجھانے پر نوکل احمد حال پورے پندہ سالوں کے بعد اپنے رب کے سامنے جھگنے جا رہا تھا وہ بھی اپنی بیوی کے لیے وہ نہیں جان رہا تھا اسے نماز جاد بھی ہے یعنی مگر وہ وضو بنانے چلا گیا تھا اور حیات دوسرے روح میں جہاں اس کا سامن رکھا ہوا تھا مسئلہ تو تھا نہیں اس لئے اس نے چادر بیچا گیا نماز پڑنی شروع کی اسے لگا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں پڑھ پائے گا مگر پندہ سالوں بعد اسے مکمل نماز جاد آگئی تھی جیسے وضو کرتے ہیں وہ وضو کی سنت فرائض سب جاد آگئے تھے یعنی وہ خود اللہ کو بولا تھا اس کا رب اسے ایک پال کو بھی نہیں بولا تھا اور پھر وہ اپنے رب کے سامنے اپنے حال دل بیان کرتا چلا گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنا رویا ہے اسے بس اتنا پتا تھا آج وہ صحیح گم سال کے پاس آیا ہے کتنی دیتا کہ وہ ایسے اپنے رب کے سامنے بٹھ رہا تھا وہ بے شک اللہ نے حد فرمایا وہ نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کی ایک ہی پکار پر لبا کہنے والا کہنے والا ہے کوئی ایسا رب جو اتنی غفلت کے بعد بھی تمہیں اپنے در پر ناصر بٹھاتا ہے بلکہ تمہیں نوازتا بھی ہے جو تم سے صرف تمہارے لئے محبت کا تھا جس کے ہاتھ ہی کوئی نہیں